اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلم غوثِ عظم و منی بسروسا محمد دے قبلِ دی مددے قعبِ ایمہ مددے پاس بانی اہل سنت شیح احمد رضا رحم کن برحال ماں اے با خدا اندعات کن سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلم ممبر نور پر جلو ابار حضرات علماء زبیل احترام و شہرہ فخام خصوصیت کے ساتھ یادگارِ سلف مؤیدِ عقائدِ سلف سیفِ رضا حضر کے علامہ عبد المصطفی صاحب قبلہ زیدہ مددہ السانی و محبِ گرامی و قار خطیبِ فکر انگیز معمارِ قلعِ سنیت حضرتِ علامہ عزقِ اللہ خان صاحب قبلہ رضی سیدہ مددہ السانی محترم بزرگو دوستو ہم عمر ساتھیو اسلام کے عزیز نونِ حال بچو اسلامی رشتے کے عزتدار ماں اور بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو کچھ لوگ ہماری داہنی طرف گھات لگائے کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بیٹھ جائیں اس طرح سے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو مجھ پہ جو کیا گیا ہوا حملہ ہوتا ہے مجھے یاد آجاتا ہے کئی بار میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے کہیں دعوت اسلامی کا کہیں سننے دعوت اسلامی کا اور چلا چلی بھوپال دلی والوں کت کی تو آج تک امت ہی نہیں ہو پائی اس لیے میں تقریر کرتے وقت ساودھان دیتا ہوں ہاں کا تعلق سبی راضی سے تو نہیں ہے ٹھیک نہیں نہیں آپ نے سلام کا جواب تو دیا لیکن میں جیسی وقالت کرتا ہوں آپ کی ویسا نہیں دیا پورے ہندوستان میں میں آپ کے سینی کی وقالت کرتا ہوں اور ڈنگی کی چوٹ پر عقیدے کے کوڑی وحابی کو سیلنج کرتا ہوں کہ تیرا میرا کیا مقابلہ تو سعودیہ کی ریال کی بنا پہ بولتا ہے اور ہم آمینہ کے لال کی بنا پہ بولتا ہے تو پھر ایک بار آپ کو اور سلام کرنے جا رہا ہوں اردو سمجھتے ہیں آج سب سے بڑا مسئلہ مہاراست میں اردو سمجھنے کا ہے جمعہ میں تقریر کیا نماز جمعہ کے بعد ایک شعب آئے سینہ بیٹھتے ہوئے ہم نے کہا بھی تو محرم آیا نہیں پہلے سے کم فیٹ رہے رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کی تقریر میں بڑا مزا آیا تو ہم نے کہا آپ کو سواب ملا ملے ہاں وہ تو شہی ہے لیکن نے ایک لفظ کا مانا نہیں زمج میں آیا ہم نے کہا وہ کونسا لفظ ہے تو انہوں نے فرمایا گجشتہ کے مانا کیا ہوتے ہیں تو ہم نے کہا جب آپ نے گجشتہ کا مانا نہیں سمجھا تو تقریر کیا سمجھے ہوگی اور آپ کو کیا مزا آیا اس کے میں کوئی گارانٹی نہیں دے سکتا تو اردو سمجھتے ہیں نا تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ سلام پیش کرنے جا رہا ہوں محبت کے ساتھ سینڈی کی طاقت سے جواب دینڈی کی زحمت فرما لیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ طیبین الطاہرین ورحمت اللہ برکاتہ صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الامین الكریم ونحن علا ذالک علمین الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار مدینہ کے تاجدار ساری کونین کے مالک و مختار گمبہ دے خزرہ میں آرام فرمانی والے آقا سید المرسلین شفیع المسنبین تاہا ویاسین سراج الاولین والآخرین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ حدید ورود پاک پیش کر لیں پڑھ لیں اللہم صلی علا سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ الكرام و ابنہ الكریم و امتہ الكریمہ حصول برکت اور حصول نجات کے لئے مرتبہ اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ النبی الامہ المختار و علیہ الاطہار و صحابہ الاخیار و اولیائے الابرار و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم تیمنا و تبرکا امام اہل سنن فخر زمین و زمن مقدائے عارفانِ روزگار آقاِ نعمت دریائے رحمت مجددِ دین و ملت سیدی مرشدی شرکارِ آلہ حضرت کون آلہ حضرت وہ آلہ حضرت جنہوں نے حمایتِ حق کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف فرما دیا اور اثرِ نو دینِ مصطفیٰ کو استحکام بکشا کون آلہ حضرت وہ آلہ حضرت جنہوں نے شاتمانِ رسول کا سخت محاسبہ کیا اور اپنے نیزہِ قلم سے نجدیت کے کلیجے کو چاک کر دیا کون آلہ حضرت وہ آلہ حضرت جنہوں نے انگریزوں کی طاغوتی طاقت کو توڑ کر پرچمِ اسلام کو بلند فرما کون آلہ حضرت وہ آلہ حضرت جنہوں نے رسمگاہِ حق میں دشمنانِ حبیب کے لیے ہر سینے سننی کو سپر بنا دیا کون آلہ حضرت وہ آلہ حضرت جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا ہی وہ ظلفِ پریشانِ احمد رضا ہر چاہیے بتائیے کہ آلہ حضرت سے الرجی رہی ہے ارے الرجی سمجھتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو آلہ حضرت سے الرجی ہے لیکن آلہ حضرت سے الرجی کا ہونا بعید اسقیاس بھی نہیں اس دور میں بھی آلہ حضرت سے الرجی رکھنے والے ہیں اور آلہ حضرت کے دور پاک میں بھی تھے اور اگر آلہ حضرت سے الرجی رکھنے والے نہ ہوتے تو ہمارے امام درد و کرب کے ساتھ بارگاہِ مصطفیٰ میں استغاثہ نہ پیش کیے ہوتے ایک طرف آدائے دیں ایک طرف ہیں حاسدی ایک طرف آدائے دیں ایک طرف ہیں حاسدی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑو درود بڑے درد و کرب کے ساتھ بارگاہِ مصطفیٰ میں آپ نے استغاثہ پیش کیا اور جب بارگاہِ مصطفیٰ میں آپ نے استغاثہ پیش کیا تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی رحمتوں نے پکار کے کہا کہ اے حمد رضا تو اپنے آپ کو تنہاں مت سمجھنا جہاں جہاں تیرا قلم چلے گا وہاں وہاں مصطفیٰ جانِ رحمت کی رحمت تیرے ساتھ ہو جب امامِ اس کو محبت نے ارس کیا ایک طرف آدائے دیں ایک طرف ہیں حاسدی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑو درود تو شہنشاہِ بغداد کی روحانیت نے پکار کے کہا کہ اے احمد رضا تو اپنے آپ کو تنہاں مت سمجھنا جہاں جہاں تیرا قلم چلے گا وہاں وہاں شہنشاہِ بغداد کی حمایت تیرے ساتھ ہوگی جب آلہ حضرت نے ارس کیا ایک طرف آدائے دیں ایک طرف ہیں حاسدی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑو درود تو ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خاجہ کی روحانیت نے پکار کے کہا کہ اے احمد رضا تو اپنے آپ کو تنہاں مت سمجھنا جہاں جہاں تیرا قلم چلے گا وہاں وہاں ہندوستان کے راجہ کی نسرت تیرے ساتھ ہوگی مصطفیٰ جانِ رحمت کی رحمت ملی شہنشاہِ بغداد کی حمایت ملی خاجہِ پاک کی نسرت ملی میرے آلہ حضرت پڑھے اور بڑھتے بڑھتے ایسے مقام پر جا پہنچے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چھراغ احمد رضا کی شما کی روزہ ہے احمد رضا کی رضا کی رضا کی پیار محبت پیار محبت حضور ساج شریعہ شہزاد ساج شریعہ علماء اہل سنت میں اپنا تعرف نہیں پیش رہا ہوں یہ میرے شریف آواز کو ہی نہیں کھیس رہا ہے یہ تو مجھے بھی کھیس رہا ہے اس کے اندر لگتا ہے تجھ مکنا تیسی کا کوئی بار نہیں ابھی ہم تازہ تازہ بیٹری چارج کرا جا رہے ہیں آجی تو پوچھیں غریب نماز کی بارگاہ سے بیٹری چارج کرا جا رہے ہیں پہلی میں تو ہماری بیٹری لو ہی نہیں ہوتی اگر لو ہو جائے تو ٹینشن نہیں اس لیے کہ ہمارے پاس ہماری اس بیٹری کے چارج کرنے کے بہت سارے مراتی ہیں کبھی ہم بھر علی شریف چلے جاتے ہیں کبھی دیوہ شریف چلے جاتے ہیں کبھی کلیر شریف چلے جاتے ہیں کبھی اگلیر شریف چلے جاتے ہیں کبھی بغدار شریف چلے جاتے ہیں کبھی مدینہ پاک چلے جاتے ہیں ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور ان کے پاس سہار پر پر جائے وہاں بھی نہیں ندوہ میں جائے وہاں بھی نہیں دارو سلدھیاں میں جائے وہاں بھی نہیں اور ان کا چہرہ ہی دیکھتے لگتا ہے کہ ان کے بیٹری جو ہے ڈلو ہے دیکھا ہے وہاں بھی کا چہرہ کی نہیں دیکھا ہے اللہ کرے کی نہ دیکھو صبح صبح اگر کسی وہاں بھی کا چہرہ دیکھ لو تو پورا دن ٹینشن میں دیکھو ایک ان کا چہرہ ہے اور ایک چہرہ بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ اگر محبت سے دیکھ لوگے تو خدا کی قسم پورے دن کا ٹینشن دور ہو جائے گا ناری تکبیر ناری رکانت شہداد حدود ساز شریعہ حدود سائد ملہ حلیفہ ساز شریعہ قیام پہ قیام رکو پہ رکو سدہ پہ سدہ جلے پہ جلہ لیکن اس کے چہرے پر نور نہیں ہوتا بھارگاہ مولا میں میں نے ارز گیا مولا یہ قیام پہ قیام رکو پہ رکو سدہ پہ سدہ جلے پہ جلہ اس کے چہرے پر نور کیوں نہیں ہوتا تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا کہ اس کے چہرے پر اس لیے نور نہیں ہوتا یہ میرے حبیب کو صاحبِ نور نہیں ہوتا مولا سنیون کے چہرے پر نور کی ہوتا ہے سنیون کے چہرے پہ لائٹ کی ہوتی ہے سنیوں کے چہرے پہ جگمگاہت کی ہوتی ہے رب کی مشیطوں نے جواب دیا کہ میرے حبیب کے عاشق احمد رضا سے پوچھ اور جب ہم نے بارگاہ رضا میں حاضری تھی اور عرض کیا ہے برعیلی کے تاجدار سنیوں کے چہرے پر نور کی ہوتا ہے سنیوں کے چہرے پر لائٹ کی ہوتی ہے سنیوں کے چہرے پہ جگمگاہت کی ہوتی ہے تو برعیلی کے تاجدار نے فرمایا کہ سنیوں کے چہرے پر اس لیے نور ہوتا ہے کہ سنی اپنے نبی کو اس شان کے ساتھ نور مانتا ہے کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور ہم آ رہے تھے جب آپ کی سیارے نور میں انٹری لیے تو ہاں ایک سرکل ہے وہ بے گرامی حضرتی علامہ سچول اللہ صاحب فضلہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا آدمیوں ہی آپ کو ملے گا لیکن اس کے پہنچنے میں کچھ تاتھیر ہوئی تو چار پانچ جو ہے تو پھی لگائے کھڑے ریس تکارہ کر کے نہ دیو جلدی جلدی جو تاہیم بہت رام ہے ہے نا لاؤں لاؤں ہاں پھٹا جلدی جلدی اٹھاؤں یہاں یہ رکھیے یہ ہماری اران بھائی بہت دیانت دار ہے جب یہ سنیت میں خیانت نہیں کرتے تو ہمارے نوٹوں میں چاہتے ہیں جو ہے یہ ہوا کہ انہی سے پوچھ لیا جائے کہ جلدی 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 اٹھاؤں ہے تو ہمارے جو درائیبر سے اسماعیل بھائی تو انہوں نے کہا ان کا تعلق کسی دوسری برادری سو لگ رہا ہے تو پھر ہمارے جو عیباب سے کچھ سوچنے لگے تو انہوں نے کہا سوچتے کیا ہو ان کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ وہاں بھی ہیں ہم نے کہا اللہ نے سنیوں کو کسی شراست دی ہے ہمارا سنی بھی ان کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے یہ چہرہ وفادارِ نبی کا نہیں ہے خدارِ نبی کا ہے یہ کام پلایا کس نے ہے کہ تم تمیز کر سکو چہرہ دیکھتے ہی یہ کس کا چہرہ ہے یہ چام کسی اور نے نہیں پلایا ہے برائلی کے امام محمد رضا نے پلایا ہے اور جو نسخہ دیا ہے بڑا قیمتی نسخہ دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دن یا رسول اللہ کی کسرت کی پہ اور شرک تہرے جسمِ تازیمِ حبیب اس برے مذہب پہ لانک کیجئے اس بچے کو سمال لیے گا کس طرح سے نہیں بیٹھتے بیتا ہافظہ کمزور ہو جاتا ہے ہمارے یہاں دیہاد میں لوگ میڑ پیشے بیٹھتے ہیں اور دنی کا بچہ بھی تو شیری ہوتا ہے اور بات ہے کہ ہم کسی گیدر کی بھیجیت نہیں رکھتے ہیں اپنے اکابر کے سامنے ٹیس ہے لیکن ان کے سامنے تو ان کے چینے پہ چڑکے شیر کیا مہا شیر بن جاتے ہیں ہمارے اکابر ان کی کرم نمازی خودہ نمازی ماشاءاللہ اس منعگار جیہ گار برطار کو بھی اپنے دامنے پاک میں لیے یہ جل ہے اور ہم تو بہت ہی ماشاءاللہ اتوان اللہ بہت سمجدہ آرہے ہیں واقعی 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 سرکار کہدیس پاک اتقو فراست المومن فینو ینظرو بینور اللہ یہ مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ سر کی آنکھوں سے نہیں نور الہی سے دیکھتا ہے اور ہم تو اس شیر بے شاہل سنت کے غلام ہیں کہو زبان اللہ یہی کانپور کی سرزمین ہے آپ کی تقریر ہوگی ہے جو بندیوں نے کمپلین کر دیا کہ ان کی تقریر ہوگی تو گھونی گر جائے گی میں جانے کتنی لاشیں گر جائیں تقریر پہ پاوندی لگ جائے لیکن قربان جاؤ سرکار شہرے سنے وہ قیام گاہ پہ کہاں بیٹنے والے چلتا گاہ میں آ رہے دیکھا ہاں جہار جانے مجمع تاہدی نگاہ حضرت نے پولیس دیپارمنٹ کا فیسران سے کہا میری تقریر پہ پاوندی ہے کوئی طرح نہیں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مجمع اسے ہی سو کا ہاتھ چلا جائے اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو میں دعا کر دوں یہ آمیر کہہ دیں پھر چلا جائے پولیس دیپارمنٹ کے فیسران نے کہا ہاں یہ بات چیز تقریر پہ پاوندی ہے دعا پہ کوئی پاوندی نہیں آپ دعا کر سکتے اب قربان جاؤ سرکار شہرے سنت کے منادرانہ ذہن پھار آپ نے مجمع سے فرمایا ہاتھ پالند کرو دعا کے لئے جب نے اٹھایا آپ نے بھی اٹھایا اور بشک لے دعا تین گھنٹا بلا تھاکے کا دیو بندیوں کا ایسا آپریشن کیا جس کی تکلیف آج بھی کانپور کے دیو بندی محسوس کر رہے ہیں ہاتھ لئے کے لئے میں اللہ اور آپ بھی تو ایسے ہی ہے مانچہ اللہ سب تو آپ کی فیور کی بات کر رہا ہوں اور آپ بڑے حوشیار ہیں کہ سبان اللہ اور آپ حوشیار نہیں ہوں گے تو کیا یہ ہوں گے جللہ جللی بھوپال جلللی والے یہ چہرے سے ہی بوڑہا دیکھتے ہیں چہرے دیکھتے نہیں بوڑہا بوڑہا جانتے ہو کسے کہتے ہیں اور ابھی میں اسی کو ماتوہ کہتے ہیں بوڑہا اسے کہتے ہیں جو کبھی پاکلوں جیسی بات کرے کبھی کلماندوں جیسی بات کرے اس کو ہمارے ہاں بوڑہا کہتے ہیں تو دیکھنے ہی چھے بوڑہا دیکھتے ہیں چہرے سے ہی یہ بوڑہا معلوم پڑتے ہیں اور آپ تو ماشاء اللہ چہرے سے ہی سیارے لگتے ہیں سبان اللہ اور آپ ایسے ہشیار ہیں اگر یہاں جلسہ کرنے پر آئے تو بلا فرمیشن کے جلسہ کر دیں اور کل قیامت کے دن اگر جنت لینے پر آئے تو اپنے رب سے حشیاری کی بینا پر جنت لے لیں گے تو سبحان اللہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں سنتے چلو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو بارگاہ مولا میں حاضر لائے جائے گا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی رب کا حکم ہوگا ایسے لے جاؤ جہنم میں جاتے پھر اشتے جب اُسے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہوں تو وہ مُڑ مُڑ کے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا وہ رب جو علیم بے ذاتی صدور ہے اپنے اس بندے سے رشاد فرمائے گا کیا دیکھ رہا ہے ورز کرے گا مولا میں نے دنیا میں تیرے حبیب کی امت کے علماء سے سنا تھا کہ تیری جنت بڑی خوبصورت ہے لیکن اے میرے کریم انتوں نے مجھے پہلے ہی جہنم میں جانے کا حب فرما دیا اے میرے کریم کرم فرما جہنم میں جانے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ وہ حسین جنت ہمیں دکھا دے گا رب کے دریائے کرم میں جوش آئے گا رب پرشتوں کے ساتھ فرما دے گا اے پرشتوں میرے اس بندے کو میری جنت دکھا پرشتے دور سے کہیں گے دیکھ ہوا ہے جنت اور جب وہ جنت کو دیکھے گا تو دیکھ کر کے مگن ہوگا اگرچہ دور سے دیکھا پرشتے کہیں گے چلو اب جہنم کی طرف وہ کہے گا اب میں نہیں جانے گا پرشتے کہیں گے کیوں وہ کہے گا اب میں جانوں میرا رب جانوں رب فرمائے گا اے میرے بندے فرشتے اے میرے بندے جنت دکھانے کی بات تھی جنت دکھا دی گئی اب تو جہنم کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہا ہے اے بابو بیٹھ جاؤ اے للا ہم بھی للا بولنا جانتے ہی دیں چین تم روضا بار نی پڑھ آیا ہوں اے نا کہ وہ لڑکے کو لڑ ک لي وولن کریں میںیں خام رکشتے ہیں اور جو باوڑا ہوتا ہے آپ کو للو بولتا ہے جو باوڑا ہوتا ہے آپ کو للو بولتا ہے للو بھائی جا بیٹھ جا لاللہ اور چا چیاری چیار کا یہ لفظ ہے ماشاءاللہ اور اگر ضرورت کے تحر جا رہے ہو تو جا سکتے دوسرا پیجامہ لے کے نہیں آ رہا بیٹھا ہو جا بیٹھا ہو بیٹھا ماشاءاللہ اب پروردگارِ عالم جب اس بندے سے فرمائے گا کہ انہیں جنت تو دیکھ لی اب جہنم کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہا تو عرض کرے گا مولا جنت تو دیکھی لیکن بہت دور سے دیکھی اے میرے کریم کرم فرما قریب سے دکھا دے رب فرمائے گا فرشتوں سے میرے فرشتوں میرے سے بندے کو میری جنت ایک دم قریب سے دیکھا جب وہ ایک دم قریب سے جنت کو دیکھے گا تو دیکھ کر کہ اور مگن ہو جا پرشتے کہیں گے چلو جہنم کی طرف وہ کہے گا اب میں نے جانری پرشتے کہیں گے وہ کہے گا اب میں جانوں میرا رب جانا رب فرمائے گا میرے بندے جنت دکھانے کی بات تھی جنت دور سے بھی دکھا دی بھی قریب سے بھی دکھا دی اب جہنم کی طرف تو نہیں بڑھ رہا ورحظ گر بلہ دور سے بھی دیکھ لی قریب سے دیکھ لی لیکن باہر باہر سے دیکھیں اندر سے نہیں دیکھیں ارے اس ایک نام تو ہوشی آئی رہی ہے اور کونوں پرندگ نام دھوڑی ہے اب جب وہ جنت میں جائے گا جنت کو دیکھے گا جنت میں جائی رہی نہروں کو دیکھے گا اور خلمہ کو دیکھے گا جنت کے محلات کو دیکھے گا اور پھر جنت کی خور صورت محل میں جا کے بیراج مان ہو جائے گا پھرشتے کہیں گے چلو نکلو وہ کہے گا میں نہیں نکلنے والے پھرشتے کہیں گے کیوں وہ کہے گا میں جانو میرا رب جانے رب فرمائے گا میرے بند جنت دکھانے کی بات تھی جنت دور سے بھی دکھا دی گئی قریب سے بھی دکھا دی گئی اندر سے بھی دکھا دی گئی باہر سے بھی دکھا دی گئی اب تو جہنم کی طرق کیوں نہیں بڑ رہا ہے ورز کرے گا مولا میں نے دنیا میں تیرے حبیب کی امت کے علماء سے جہاں جنت کے حسن و جمال کو سنا تھا وہیں پر یہ دی سنا تھا کہ جو تیرے فضل سے ایک مرتبہ جنت میں لے لیا جائے گا اسے جنت کے باہر نہیں کیا جائے گا رب فرمائے گا میرا یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے اب اسے ہمیشہ کے لیے پروانہ جنت عطا کر دیا جائے اور جب وہ پروانہ جنت پا جائے گا تو شینات ٹھوک کے کہے گا دشیہ اور جنت سے جامت اللہ محابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ نارے تکبیر نارے نتانہ نارے گوخیہ خواہدہ کا ہندوستان مسئلہ سے آنا عدرہ حضورت آج شریعہ بستی بستی قریہ قریہ ہم سب کی بکشش کا ذریعہ خلیفہ ساج الشریعہ حضورت آئیدہ مللہ مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ عبد المصطفی صاحب قبلہ اگر حضورت کے نام کے ساتھ علامہ لگائی تو اکھل ہو کبھی حضورت محبت میں بھی گزتادی ہو جاتی ہے اور کیا حضورت کی شکیت وہ شکیت ہے کہ پورے ندوہ کو لوعے کا چنہ چگوا دیا اور یہ دنوں کی بات ہے جن دنوں میں میں مراضہ فات پڑھاتا تھا اتفاق سے کسی نے کہا کہ یہاں لائی بریری ہے ندوہ میں اور اس میں سب سے اوپر کتاب کسی اور کی نہیں آلہ حضرت بھی رکھے گئے اس بات کی تائید و تصدیق کے لیے ہم نے کہا لائی بریری میں ضرور نہ ہوں گا تو جب میں لائی بریری گیا تو ہم نے واقعی یہی دیکھا کہ ہندوستان کے نام اور فقہ اور ان کی اسما اور ان کی کتابیں ان میں سب سے پہلا نام میرے آلہ حضرت تھا اور ان کی کتابیں ندوہ کے لائی بریری میں اسی کی تائید و تصدیق کے لیے میں وہاں پہنچا تھا اور وہاں کے طلبہ آپس میں بات کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے یہ ندوہ کچھ بھی ہو اتنے ہی قابل یہ صدق کیوں نہ رکھتا ہو لیکن یہ پورا ندوہ علامات بل مصطفیہ حشمتی کا مقابلہ کرنے سے کتابیں منادر اہل سنننہ منادر اہل سنننہ منادر اہل سنننہ علامہ عبد المصطفیہ صاحب کی بلا مفتی بشین احمد صاحب کی بلا خلقہ احسان شریعہ حشمتی شمشی ہاں ماشاءاللہ یہ وہ شکیت ہے کتنوں کا پیجامہ خراب ہو جائے ہاں اچھے اچھے مولینوں کے جھکے جو جاتے ہیں ہمیں فقر ہے ناز ہے اور آپ کو بھی فقر ہونا چاہیے ناز نہیں اور ان کی یہ جو صلاحیت ہے تو خصوصیت ہے اس پر صرف ہم کو ہی ناز نہیں ہے سرکار سعبی شریعہ کو بھی ناز نہیں ہے تو یہ ہے کہ قائد اہل سنت قاضی القضاء تھیل ہن حضرت علامہ مفتی اصردہ خان صاحب قبلہ زیدہ مندو سامی کو بھی ناز ہے ہماری پوری جماعت کو ناز ہے اور ناز ہونا بھی چاہیے ہم ایسے ویسا دھوڑی رکھتے ہیں اور جو مکان میں وہی میدان ہے قول میں فیل میں تضاد نہیں ہے اس طور میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ مکان میں کچھ میدان میں کچھ قول و فیل میں تضاد ہے آلہ حضرت آلہ حضرت تو کرتے ہیں سنیت کا کام کریں گے فتاوہ رزیہ عام کریں گے یہ نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن انہیں یہی نہیں پتا چلا کہ اس نعرہ کے لگاتے ہی تاج و شریعہ کی نگاہے جلال ان پہ ایسی پڑی ایسی پڑی ایسی پڑی کہ وہ عمام کے دلوں سے غائب ہو گئے اور جب عمام ہی نہیں بچی تو عام کہا کرو کیا بات ہے بابا بابا تولید کے لیے دعوت کے لیے کچھ عام کرنے کے لیے میدان چاہیے فل چاہیے عمام چاہیے کچھ بچے ہی نہیں کہا کرو نعرہ لگاتے رہے ہے نا اور اپنے پیر خانے کے بھی ماشاءاللہ وفادار ہے حالانکہ ہم لوگوں کو کچھ لوگ گدار دے رہے ہیں لیکن ہم لوگ خانقہِ حسمتیہ کے وفادار ہیں ہم شہرِ سنت کے وفادار ہیں ہم مشاہدِ ملت کے وفادار ہیں ہم مشہودِ ملت کے وفادار ہیں اللہ معسکری رضا کے وفادار ہیں اس لیے کہ ان نفوسِ قدسیہ کو دیکھ لیجئے اور دیکھنے کے بعد آپ علامہ عبد المصطفیٰ کو دیکھ لیجئے اور دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ریزل نکانے میں دیر نہیں لگے گی کہ جب علامہ عبد المصطفیٰ کافہ شہرِ سنت کے وفادار ہیں طرح کا عالم کیا رہا ہوگا مشاہید ملت یقیدت کا عالم کیا رہا ہوگا مشہود ملت یقیدت کا عالم کیا رہا ہوگا حضرت اللہ معصری رضا کی یقیدت کا عالم کیا رہا ہوں ہم تو برعلی شریف کے خزید اور اور یہ ہمارے اطلاف ان کا مہینے نام نہیں جائے یہ بھی برعلی جوہا تھا اور جب تک وفادار تھے یہ نانا لگانے والے تب تک ان کا بھی جلوہ تھا ہلوہ تھا اور ہم نہ رہا جلوہ نہ رہا ہلوہ ہلوہ ہر شعبے میں پریشان ہے ہاں وہ ہی کہہ رہا ہے ہاں وہ ہی کہہ رہا ہے ہاں وہ ہی کہہ رہا ہے ہاں تمہاریت بیٹھ جائیے بھائی شاہو کنٹو بھالے بھائی بیٹھ جائیے ہمارا جسمہ دوروالا قریب سے ہم اتار کے پڑھتے ہیں جو دور جیلی لگاتے ہیں ہم بہت دور سے دیکھ رہا ہے پہر جائیے ناشا اللہ ناشا ہم زیادہ دیر تک آپ کو بڑی جان نہیں کریں بس عالی حضرت کے حوالے سے تحرف کے طور پر کچھ شیر پیش کر رہا تھا ہے توجہ کی نیاز ہے وہ اشہار آپ سن لیجئے اور بات یہاں آن پڑی تھی کی کچھ لوگ عالی حضرت کا نعرہ تو لگا رہے ہیں مختی آزم کا بھی نعرہ لگا رہے ہیں اور پتاوہ رضیہ شریف کے حوالے سے یوں نعرہ تک سنیت کا کام کریں گے پتاوہ رضیہ عام کریں گے لیکن میرے تادو شریعہ سے خیلتی ہے ہے نا اور ایسے جو میرے تادو شریعہ سے خیلتی رکھ رہے ہیں ہے ان کے لیے میں نے کچھ اشعار ترتیب دیئے اگر توجہ ہو اور آپ کی اجازت ہو تو سنا ہاں 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 روزی روٹی کی بات آتی ہے آدمی کمپرو مائز کر لیتا ہے سمجھوتا کر لیتا ہے لیکن جب میرے آقا نعمت سرکار تادو شریعہ نے ان دونوں تحریکوں کے حرالے سے فرمایا کہ دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی مسلکِ عالی حضرت کی مبلغ و دائی نہیں ہے میں نے اسی دن یہ عہد کر لیا کہ اب مجھے اس ادارے میں نہیں پڑھانا ہے اور جب میں رات ادارہ چھوڑ کے چل ہا تھا شاکر نوری نے نوٹوں کی بندل میرے جیم میں ڈالنے کی کوشش کی تھی میں نے کہا تھا ہمارا اختلاف تم سے ذاتی نہیں ہے مسلکی اختلاف ہے جس دن تم مسلک کے ہو جاؤ گے اس دن تب سے پہلے ہار پیش کرنے کے لیے میں آؤں اب تاجو شریعہ کے اس بائی کاج کے بعد میں یہ لگنا بھی چاہیے ضروری ارے آپ تاجو شریعہ کے ماننے والے کی نہیں ہیں اور آپ تاجو شریعہ کے جب مانتے ہیں تو جو جس کی ذات کو مانتا ہے اس کی بات کو بھی مانتا ہے یہ بات میری نہیں ہے تاجو شریعہ کی ہے یہ دونوں تحریک مطلقِ آلہ حضرت کی مولیق ہمارا بھی نعرہ ہونا چاہیے اور ان سے دوری بنائے رکھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے تب جب ان کے ادارے میں پڑھاتا تھا تو ان کا ادارہ بتا دوں کتنا بڑھا تھا ایک روم پر مشتمل تھا ہاں اگر ایک روم تھا اور وہ بھی بلڈنگ میں نہیں تھا چالی میں تھا تو استفاق سے چالی میں وہ روم تھا وہ چال نمبر 18 اور جس روم میں میں پڑھاتا تھا جس میں پورا ادارہ تھا وہ روم نمبر 18 اور اس پر یہ بہت بڑا بڑھ لا کے لگا دیا سنی دعوت اسلامی کا عظیم شان ادارہ اگر یہ بڑھ ما لگاتے تو اب لگا ہی دیا ہے تو مجھے شیر بنانا پڑھے گا تو میں نے شیر کچھ ترطیب دیئے تے کہ سنی دعوت اسلامی کا عظیم شان ادارہ سنی دعوت اسلامی کا عظیم شان ادارہ چال نمبر اٹھارہ روم نمبر بارہ چال نمبر اٹھارہ اب ایک روم میں ایک چالی میں وہی روم ہے اس کے لئے اتنا بڑا بور لگا رہے ہیں سنی دعوت اسلامی قاضی مشانہ دارہ چال نمبر اٹھارہ روم نمبر بارہ اے جو واقع لبے سڑک وہی ایس باندھرہ وہ باندھرہ ایس میں بڑھا ہوا اے جو واقع لبے سڑک وہی ایس باندھرہ اے ہمارے مدرسے کا پتہ یہی بشکل اشارہ ہمارے پیرو مرشید کی بھی عادتی مجود ملک کی کہ جب کوئی ان کو دیتا تھا تو وہ دائیں بائیں نہیں پوری نوٹ کی سمجھ لیجے تجدیہ کھلیا کرتے تھے اور دیکھ کر کے پھر بڑی اتناعی کے ساتھ اے ہی جے میں دالیا سب سے مستان تھے ہمارے پیرو مرشید ہاں نہیں بچوں کو کیا وہ موڑ میں آتے تھے جو ہے بڑوں کو دے تھے ہاں بہت کرم نمازی تھی اور لنگی گرتے میں رہتے تھے سادہ تھی لگائے رہتے تھے ہے نا اور جیسے آج لوگ بہت ہی سرخ برخ لبات کے ساتھ لوگوں میں ہوتے ہیں سیر کی حسن بنا کرتے ہیں وہ بات نہیں بہت سادہ مزاز سادہ لبات سے اللہ ان سے مرشد نور پر رحمت و نور کی باری شکا فرمائے بس تو ایسے لوگوں کے لئے جو میرے عالی حضرت سے تو محبت قدعویٰ کر رہے ہیں لیکن میرے تادو شریعہ سے الگی رکھتے ہیں ان کے لئے میں نے کچھ سے گفتگو اس کی بظاہر بڑی نرالی ہے گفتگو اس کی بظاہر بڑی نرالی ہے پر حقیقت میں اصلی نہیں جالی ہے گفتگو اس کی بظاہر بڑی نرالی ہے پر حقیقت میں اصلی نہیں جالی ہے اور لپے نامِ رزا کردار میں دلالی ہے لپے نامِ رزا کردار میں دلالی ہے اور دال میں کالا نہیں پوری دال کالی ہے دالِ تنبیر دالِ رسال دالِ قوسیہ مبتی بشیر احمد صاحب ابنہ حلیفہ تاز شریعہ ہے نا اب تو پتہ چلی گیا سب کو اب شیر سن لیجی آل حضرت کے تعریف کے والے سنیں گے ماشاءاللہ جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا اے وہ ظلفِ پریشانِ احمد رزا اور چہرہِ مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر چہرہِ مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر دیکھ لو روئے تابانِ احمد رزا اور یہ شیر آپ سب کی طرف سے پیش کر لگا اور دیکھوں گا یہ کہ آپ کے سینے میں کتنا دم ہے پیش کروں کفر کے جب بھی باطل کہیں چھا گئے کفر کے جب بھی باطل کہیں چھا گئے حق نے نصرت کے پرچھم بھی لہرا دیئے اور دم دبا کر بھگے نجد کے بھیڑیے آگئے جب غلامانِ احمد رزا آگئے جب غلامانِ احمد رزا اور یہ ان کے بھیڑیوں کے بھگنے کی تاریخ ہے ہمارے پاس ان کے شیروں کے بھگنے کی بھی رودات ہے چنانچہ تحدیثِ نعمت کے طور پر مرشد و مرشدنا غیث المنافقین مناظرِ آزمِ ہند حضرتِ اللہمہ شاہ حشمت علی خان علیہِ رحمت و رحمان ارز کرتے ہیں سب ہوں میں عبیدِ رزوی غوث و رزا سب ہوں میں عبیدِ رزوی غوث و رزا کا آگئے سے میرے بھاگتے ہیں شیرِ روبری اب آئیے آل حضرت کی بارگاہ لکھلی ہے نا تاروخ ہو گیا اب شیر سن لیجی شیر نہیں سنے گی آل حضرت کا سن لیجی اور اگر کوئی عائشہ مسئلہ ہو تو بتائیے آپ لوگ ہم سے بیزار تو نہیں ہیں وہی بیرہ محبت سے سننے ہیں پتہ چلے آگے والے محبت سے بیٹھیں پیچھے والے سب بھاگ جائے جا چاہیے تو عائشہ نہیں ہونا چاہیے ابھی آپ کو جو اہم خطاب ہے وہ تو سننا ہی ہے اور خطاب سے بات جو ہم آپ کو جفت دینے والے ہیں سحفہ دینے والے ہیں وہ باقی ہے وہ جفت جانتے ہو کیا ہے انعام کیا ہے تادو شریعہ کے لال کا نورانی چہرہ پیش کرنے والے ہیں یہ انعام ہے اس لیے آپ کی طرف سے انعام بند ہو گیا ہے کوئی بات نہیں ہم تو انعام دے گئے انشاءاللہ ابھی دیکھنا ایک دم دیکھتے دیکھتے سبان اللہ آپ دیکھتے رہے جائے دل کی کھلی کھل کھل جائے گی اور تادو شریعہ کے شہزادے حضور اکچد ملت کے چہرے کو دیکھنے کے بعد جنہوں نے تادو شریعہ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے وہ کہنے پر یہ مجبور ہوں گے کہ جب اکچد ملت کا ایشہ چہرہ ہے تو میرے تادو شریعہ کے چہرہ کا ایشہ رہا ہے میرے تادو شریعہ کا چہرہ ایشہ ہی تھا حضرت کا چہرہ بھی تبلیغ کرتا تھا حضرت بیٹھے ہوتے تھے لوگ دیکھتے ہوتے تھے دیکھتے 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 نہ جانے کھڑنوں کے دلوں سے سفر کی تاریخی چھڑ جاتی تھے اور قدموں میں آ کر کے اپنا سر رکھ دیتے تھے اور عرض کرتے تھے سرکار اب دیر نہ کیجئے اب مجھے نبی کا کلمہ پڑھا کر کے اپنا دیوانہ بنا لیجئے اس لیے کی آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ جب پرائیلی کے اختر رضا کے چہرے کا یہ عالم ہے تو امینا کے لال کے چہرے کا عالم کیا رہا ہوگا نارے تقدیر نارے رسالہ بچھلک اے عالی حضرہ حضور ساج شریعہ علی فہ ساج شریعہ ماشاء اللہ جب پشیر سن لیجئے اس کے بعد اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے جو آپ سے ہی اسی مہارات کا آپ کا یہ کیا نام ہے سکیج یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم کو بہت سکیج بنانا پانا ہے اور ہجے کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچتا ہے تو اس کی زلہ میں پڑتا ہے آہاں تو کچھ آپ بھی تو بولو ہم بیڑ زلہ میں اور اورنگ آباد کی زلم پڑتا ہے خود ہی زلہ ہے یہی تو ہم آپ کے کلمنتی کا جائزہ لینا چاہے رہے ہیں خود ہی زلہ ہے ہے نا کھل پاور ہے اور وہ ہی سے حضرت تشریف لائے ہیں اللہ مزکر اللہ خان صاحب اللہ وہاں سے رہ کر کے یہاں کی قیادت کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس دور میں جو میڈیای دور ہے اس دور میں لوگ شہرت چاہیتے ہیں نام چاہیتے ہیں لیکن ایک ایسا بھی ہماری جماعت میں سپاہی ہے آلہ حضرت کا جو بغیر نام کے بغیر شہرت کے بغیر کسی ہرش و لالج کے اور انگ آباد رہ کر کے اور انگ آباد کے اکنات و اطراف میں آلہ حضرت کا علم اس انداز میں لے رہا تھا ہے کہ جب وہ چھنڈا لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے تو دل سے آباد آتی ہے کہ اس کی پشت پناہی کوئی اور نہیں حضرت اللہ ماتھا کہ اللہ خان صاحب قبلہ کر رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رجھے اللہ انہیں سلامت رجھے اللہ انہیں سلامت رجھے اور ان کے فیض کو مولا عام سے عام تر ہاں وہ واقعہ ہم نے جو بتانا چاہا ہے یہ واقعہ آپ کے اورنگ آباد کچھ سال پہلے اورنگ آباد میں ان چلہ چلی بھوپال والوں بھوپال دلی والوں کا اجتماع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا اچھا یہاں سے کتنے لوگ ہیں گئے تھے اچھا نہیں ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے اللہ ستار ہے حیموں کو چکاہتا ہے ہاتھ اٹھوائنے ایک بات یہ ہے کہ اس کو ہم کنفرم کر رہے ہیں اور ہم اب ہاتھ اٹھواتے بھی نہیں ہم کو دھوکہ ہو ستا ہے مرتبہ سنبل گئے تھے تقریر کرنے تو زلزہ کرانے والے تھے سب نوجوان سے ہم نے کہا آج موقع دیکھ کے چوکا مار دیتا ہوں ہم نے کہا آپ میں سے کون ایسا نوجوان ہیں جو دار ہی رکھے گا تو وہ تھا جتبار سے مغلوب ہو گئے اور کھڑے ہوئے بولے ہم سب کے ساتھ دار ہی رکھتے ہیں ارے میرا سینہ خوچی سے نائنٹی پیٹ ہو گیا کہ ہمارا آنا سوارت ہو گیا پندرہ نوجوان داری والے بن گئے ارے میں بول کے گلگلہ ہو گیا آیا وہ آیا اب اللہ کی جان پھر کچھ دنوں کے بعد میرا سنبل میں پروگرام ہوا دوسرے مہلے میں ہوا تو مجھے وہ نوجوان جس نوجوان کے گھر میرا قیام تھا وہ ملا لیکن اس کے چہرے پر ایک مہینہ سے زیادہ ہو گئے تھے میں نے دار ہی کے آثار نہیں دی ہم نے کہا بابو تم کہاں رہی تو بولے ہم پھلا مولنگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا حضرتہ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں ہم نے کہا ہاں وہی تو کچھ رہے ہیں بولے آرے آپ کا قیام میرے گھر پہ ہی تو تھا ہم نے کہا اچھا اچھا اگر آپ کو یہ بات یاد ہے تو آپ کو یہ بھی بات یاد ہوگی کہ ہم نے وہاں دار ہی رکھانے کا آہد و فیمان لیا اور اس میں آپ بھی تھے بولے ہاں تھا تو حضرت میں بھی تو ہم نے کہا آپ کو بھی شواب ملا آپ کی بیگم کو بھی ملا بولے شواب تو ملا لیکن گھر پہ گئے تو جنگ پھر گئی بیگم نے کہا یا تو تمہاری دار ہی رہے گی یا تو پھر میں رہوں گا اب میں کیا کرتا اب میں کیا کرتا یہ وجہ بھانی حضرت اب تک میں دار ہی نہ رکھ پائے تو اس کے بعد سے پھر میں اب کسی کو ہاتھ نکھواتا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اللہ بن ہاتھ اٹھائے اس کو جو عمل کا میں ایسے عامل بنانا چاہیتا ہوں اللہ ایسے عامل بنانا چاہیتا ہوں ہے نا صحیح نہیں ہے تو آدمی بھی دعا ہوں گا لیکن گئے تھے سننی بھی بہت اس میں اورنگ آباد کے شماع ہمارے ہاں بمبڑی سے بہت سے نوجوانوں کو مزگائٹ کیا جو بندیوں نے کہ چلیئے وہاں کھلدہ باد شریف حضرت اورنگ زیوالنگیر کے آستانی پہ لے چلیں گے بہت ساری بزرگ ہیں ان کے آستانی پہ لے چلیں گے سرکار کا جببہ شریف ہے اس کی زیارت کروائے گے جبکہ وہ سب بہتے نہیں ہیں اس کا مقصود بھی ہے ساری جیلا اب وہ سننی بیٹھانا بھولا 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 لالتی تو ہوتا ہی ہے بزرگوں کی بارگاہ ہے نا اتنے کا ٹھیک ہے چلتے ہیں بھئی اب وہ سب بہت سارے نوجوان آگئے ہمارے بمبئی سے بھی ہمارے محلے کا بھی نوجوان ان کے ہتے چڑھ کے آگئے اب وہ جب وہ استماع میں آیا تو وہیں سے ان جماعتیوں نے اس کو جماعت میں پارسل کر دی اور پھر جب وہ کئی چلہ بھانچ کر کے بمبئی پہنچا تو یقین میں نے مسجد میں دیکھا کہ کونے میں بیٹھا ہوا تذبیر کے دانے بھانچ رہا ہے یعنی اپنی طرف پیچ رہا ہے بچارہ کھیجی نہیں پا ہم نے کہا تو تو اچھا خاصہ صحتمن نوجوان تھا تجھے یہ کیا ہوا کہ حضرت کیا بتاؤں میں اسلام ہم میں چلا گیا تھا اور اندھا بات ہم نے کہا تیر تابیر وہیں سے ہم کو ان جماعتیوں نے جماعت میں پارسل کر دیا اور جب میں جماعت میں گیا تو جماعتیوں نے مجھے اتنا ڈرہا دیا ہے اتنا ڈرہا دیا ہے کہ مجھے جیتے جی خبر نظر آ رہی اس کے بچوں نظر آ رہے ہیں اس کے سام نظر آ رہے ہیں ازدہے نظر آ رہے ہیں اور قبر کی وحشت و تاریخ ہی نظر آ رہی ہے تو اب میں دبلہ نہیں تو کیا موٹا بنوں گا دم نے کہا تو بے وقوف نہیں مہا بے وقوف ہے جانا ہی تھا تو وہاں کیوں گیا کہا پھر کہا جاتے ہم نے کہا پر علی شریف چلا جاتا کہا پر علی شریف جاتے تو کیا ملتا میں نے کہا پر علی شریف جاتا تو آلہ حضرت کا یہ نسخہ ملتا لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے روم ہے تو یہ روم ہے اے بھئی آپ موبائل نہ دیکھو بہت جو کچھوائے ہو یا ہماری وہ قوم جو سو سال کے بات سواہی کے دہانے پہ پہنچتی اس موبائل نے اس کو آج ہی پہنچا جی نہیں بتا ہاں اور پھوٹ کا سب سے بڑا یہ ذریعہ بن گیا ہے گاؤں سے پھون آوا اب سلام آلی بھئیہ جب تھی کہیں گناہ سب میل پہ جا رہا ہے کہیں ہاں پڑا بن گیا ہے کہیں اور کھیتی بھاڑی کیا حال کہیں سب ٹھیک بچے کہیں سب ٹھیک اب وہ سب پھوچ سکے تو بچارہ گاؤں والا دیا تھی بھئیہ شیئر صاحب بارہ ہزار روپیہ دے دیتا ہو تو بڑا اچھتا ہو اب یہ کار اب اس شیئر صاحب کیا کر رہے ہلو 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 موبائل کام کر رہا ہے اب ہلو ہلو کر کے اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نیٹورک کام نہیں کر رہا ہے یہ اپنی جھوٹ ہے کی نہیں یہ جھوٹ کا ذریعہ ہی بن گیا ہم نے کہا بتائیے یہیں پہ دیکھے کتنا بڑا اچھوٹ بول رہا ہے نیٹورک کام کر رہا ہے ابھی جب پورا نیٹورک کام کر رہا کازنہ کئی چاہب وہ ہے کازنہ کمیل میں گیا کی نہیں گیا بچے کئی چاہیں بی بی گیتی ہے سب چلنا آتا جیسے ان گریب نے بارہ ہزار کا مطالبہ کیا ہلو ہلو کر کے موبائل ایک بہت خدرناک چاہے ہے یہ اور اچھی بھی تھی ہے نا اس کا جو استعمال ہے ضرعی ضرورت کے تحت وہ استعمال اگر ہے صحیح ہے اور بلا ضرورت اس کو جو استعمال کر رہے ہیں ہے نا بہت والا ہم تو وہی چورن چھاپ والا مبائل لگتے ہیں یہ ہے جو پہ آیا یہ ہے یہ والا یہ ہے یہ اور ہم گئے تھے جلسے میں تو ایک شہاب نے ہم کو ایک موبائل آتا اپو نا کیا ہوئی اپو ہاں اپو انگریجی نہیں پڑا ہوں اس لئے سپیلنگ میں گلتی ہو سکتی ہے آرے ہم چھوٹے سیسے اببانی ہم کو مدرسیم ڈال دیا انگریجی دیکھنے نوبتے نہیں آئی انگریج تو دیکھا لیکن انگریجی نہیں دیکھ پایا انگریج تو بہت دیکھا لیکن انگریجی نہیں دیکھ پایا اسو مدرسوں میں بھی حضرت کو معلوم ہے انگلیس نہیں پڑھائی جاتی ہم چھوٹے سکتی ہے کم کیوں دیکھا ابھی نہیں دیکھا سکتی ہے تو ہم کو ڈال دیا مدرسی ہم جانتے ہی نہیں ہے نا انگریجی ہم کو نہیں آتی یہ تو بمبائی کی دین ہے کہ ہم ہاں لیٹ رائٹ ڈیوٹن ویڈا بل لیتے ہیں بندہ وہ بھی نہیں جانتے ہاں ہم بمبائی میں ہزے ہزے بھی جارے ہیں ہمارے جیسے ہوتل میں گئے کھانے کے لیے تو بیٹر نے کہا ابھی انتظار کریں کہ بھی سنڈے پلیٹ آئے گی بہت دیر تک بیٹھے رہے تو بیٹر بھوما کہا بیٹا کیا ہوا کہا کہیں دیا آج سنڈے تو کہا میں نے بھی تو کہیں دیا پھرے سنڈے ہی دے جو ان کو سنائی نہیں دیا تو اس نے کہا کہ یہ لگتا ہے بابو کہیں دیہار سے آئے ہیں اس نے کہا چچا سنڈے کا انہوں کھانک نام نائی ہے آج اتوار ہے چھٹی ہے آج ہوتل بند تو وہ اسے ہم بھی انگریزی جانتے ہیں زیادہ نہیں جانتے تو اگر اس پیلنگ میں گلتی ہو جائے تو ہمارے پر فتوہ مت شادی کرنا ہے کہ مولانا صاحب آئیت انگریز دینے بول پا رہے ہیں انگریزی جانتے ہی نہیں ہاں اللہ کرے نہ جانتے ہیں ہاں ہاں کوشت بھی نہیں کرنا ہو تو یہ موبائل اپنے پاتھ ہی چورن بیجنے والا ہے اور پہلے ایک موبائل ایسا تھا جس میں جو ہے آواز نہیں ٹیپ ہو پاتی تو اکرام نے کہا کہ آپ کو دھمکی بہت آتی ہے اس کو لے لیجئے اس میں آواز ٹیپ پر لیجئے گا وہ آج تک میں نہیں ٹیپ پایا ایک ہی دن میں سنید آوتے سلامی والوں انہوں نے ہم کو ڈیڑھ سو میسیج سے کہا آخری میسیج جو انہوں نے کیا میرے پاس وہ یہ کیا کہ ہم تو اس میں لکھا کہ آپ ساتھ نومبر کا انتظار کی ہم آپ کے ساتھ وہ کرنے والے ہیں جسے انگلیس میں گرینڈ فادر کہتے ہیں اور ہندی میں دادا کہتے ہیں تو ہم نے کہا ہمارے قتل کی سپاری دے دیا وہ لے اور کیا ہم نے کہا بے وفوق ہو تو ہم حفاظتی دستے لے کے نہیں چلتے ہیں سکورٹی لے کے نہیں چلتا ہوں تمہارے امیر کی طرح آگے پیچھے گاریوں کو لے کے نہیں چلتا ہوں سن لے میں غوث پاک اور عالی حضرت کے حسار میں چلتا ہوں یہ تیرا میسیج ایک طرح اور میرے عالی حضرت مفتی آزم کا حسار ہے کچھ نہیں کر پا ہے نہیں کر پا ہے ہم نہ کر پائیں گے انشاءاللہ کلے شہین وقتن ہر چیز کا ایک وقت ہے ایسے ہی موت کا بھی وقت ہے موت آ جائے گی تو مر جائے گی ہے نا ارے کہیں آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے مر جائیں گے مزار بن جائے گا اب ہمارے لئے بہت ٹینشن کی بات تھی ہم بھائی گریب آدمی ہیں مولوی آدمی ہم مزار کہاں بنوائیں گے کہاں بنوائیں گے اور ہمارے ہاں کوئی اس علاقے میں کوئی بزرگ نہیں ہے اور کافی دنوں سے ہم پریشان ہیں ہم کو مجاوری کا بڑا شوق ہے ہم آپ کے مزار کے مجاور بن جائیں گے تو ہم نے کہا اللہ کسی کوئی شام مریض نہ دے ہم نے کہاں بنوائیں گے یہ ابھی سے پلان بنائے بھائی جائے کہ آپ مریض ہم کو اڑھا لیں ہم آپ مزار بنائیں گے مجاور بنیں گے ہم دنی کا ذریعہ ہو جائے ایسے ایسے مریض ہیں ہمارے ارے نظرانہ لے لیا تھا ہمارے تو سب پہنا کے چلے آیا اور ایک وہیں بیٹھا رہا ہم نے کہا سب گئے بابو آپ جونے کے بولے حضور ہم نے نیت کی ہے کہ آپ کا مریض بن جاؤں تو ہم نے کہا خلافت طیعت ہے لاؤ کھاتا کھولی لیتا ہوں ہم نے کہا ٹھیک ہے مریض کر لیتا ہوں بخشا بخشا ہوں گھر بھی نہیں پہنچا ہوں اس کو میں نے مریض کر لیا اور بول کے میں بلگلا ہو رہا تھا کہ اب تو ہمارا بھی سام ہو گیا ترے طریقے میں بھی ہو گیا اور پران بنا رہا تھا کہ دوسرا مریض کروں تب تک ہوا گیا اس نے کہا حضرت ہم نے کہا بھئی بول جئے ہمارا نظرانہ واپس کر دی ہم نے کہا کام سا نظرانہ کہا آپ بھول گئے ہم نے کہا یاد دلاؤ کہا ائرپورٹ پہ جب مریض ہوا تھا تو آپ کو تین ہزار رکیہ نظرانہ نہیں دیا ہم نے کہا ہاں یاد آیا لیکن یہ بتاؤ بطور نظر دیا تھا بطور قرض تو کہا دیا تو تھا بطور نظر لیکن ہر چیز یہ خد ہوتی ہے سیما ہوتی ہے ہم نے کہا میں نے آپ پر کیا غزم دھا دیا تو اس نے کہا مریض ہونے سے پہلے بھی دکان نہیں چلنے اور مریض ہونے کو ایک سال ہونے جا رہے ہیں ابھی تک دکان چلنے میں نہیں آئی ہے آپ ہمارا وہ تین ہزار روپیا واپس کر دی ہیں ہم نے کہا میرے لال یہ لیجئے تین ہزار لیکن جاتے جاتے میری ایک بات سنتے جائیں کہ پیر اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ دکان چلے گودام چلے پھیکٹری چلے کارخانہ چلے پیر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وقت نظر کام آئے قبر میں کام آئے اور حشر میں کام آئے اس کے بعد ہم نے کہا اب میں کسی کو مریض نہیں ہوں لیکن حضور گیا سے ملت نے جب ہم کو خلافت دیا تو وہ ان کو کیا معلوم تھا ان کے ساتھ ہی حادثہ تیز ہوا انہوں نے کہا آپ کو اس لیے خلافت دیا ہوں کہ اب آپ چلچلے کا کام کیا تو ہم نے کہا حضور کیا تھا ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ سے آیا تو کافی دیر تک بیچارے افسوس بھی کرتے رہے بسکراتے بھی رہے کہ حضور نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ آپ بلا نظرانے کا مریض کیجئے ہم نے کہا ہاں یہ کیجئے واپس کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا ہم نے کہا ٹھیک اب کرتا ہوں اللہ کی جان دیکھئے اس کے بعد میں چلا گیا بنگال تقریر کرنی ہے پانچ بنگالی پیور ہمارے مریض بن گئے ہمارا سینہ نائنٹی فٹ ہو گیا کہ یہ چھوٹا فانچ ملے ہاں اب اس کے بعد جب ہم چلنے لگے تو وہ چاروں بنگالی ہم سے لپٹ گئے ایسا روئے ایسا روئے کہ ہم کو بھی رونا آگئے ہم نے کہا اللہ خیر فرمائے کہہ کو رو رہے تو وہاں تک تو ہم نے برداشت کیا اس کے بعد وہ پانچوں ہمارے مریض بیک زبان بولے پیر صاحب اب کب آئے گی ہم نے کہا کیا تھا پیر صاحب اب کب آئے گی ارے ہم نے کہا وہی ٹھیک تھا جو نظرانہ رہے کے لے لیا تھا ارے اس نے جنس تو نہیں بدلا تھا تو نے تو ہماری جنسیں بدل دیا اب ہم نے کہا بڑی مشکل تھے آپ آج مریض ملے ہیں کون ان کا دل توڑنے جائے یہ ابھی ستک جائیں گے تو ہم نے کہا میرے اللہ جب اللہ چاہے گا تب آئے گی ہم نے کہا تل نہیں ٹھوڑنے اب وہ وہاں باقی ہیں پانچوں مریض تو اللہ تعالی کسی کوئی مریض نہ دے اب یہ ایک آدم مریض ہے کہ اگر کوئی پیرے طریقہ لکھتے تو جھوٹ نہیں ہے تو اتنے پر کہاں مریض کیا ہو اور زیادہ نہیں کرتا ہوں اللہ تعالی محفوظ فرمائے اس مریضوں سے تو آپ ایسے مریض آج جو مریض نہیں وہ مریض ہوں گے نا اچھا کہ کہ نہیں مجھے کا تو کہیں مریض ہوں کون کون مریض نہیں ہے جو مریض نہیں ہے وہ ہاتھ کا یا جاتا ارے ہم کھل بنا رہے کھل ہمیں نہیں بنا نہیں وہ اور پیر ہے جن کے لئے کھل بنائی جاتی ہے ہے نا اللہ تعالی محفوظ ایک مہینہ پہلے پر چار کیا جاتا مریض ہوئی جائے ہے 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 ہے